مٹی میں تیرا قبول اوپر اللہ نیچے دھرتی بیچ میں تیرا جنور ہے سلطان نوزکار سواگتہ آپ کا مدے کی بات میں اور سیاست کے میدان کے دگج مانے جانے والے ملائم سنگھ چناو سے پہلے ہی ایسا لگتا ہے چاروں خانے چت ہو گئے ہیں ملائم کی یہ شقست چناوی شقست تو نہیں ہے لیکن اسے کم بھی نہیں ہے بیٹے کے ہاتھوں ملائم کی جو ہار ملی ہے شاید اس سے پہلے انہیں اس طرح کے کسی اور نے پٹکنی شاید ہی دی ہوگی پارٹی کے سمبل کو لے کر چناؤ آئیوگ نے فیصلہ اکھلیش عادو کے حق میں سنایا ہے چناؤ آئیوگ کے اس فیصلے سے اکھلیش سمرتکوں میں جہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے وہی ملائم کا خیمہ نراش ہے ملائم نے اس فیصلے کے کچھ گھنٹے پہلے ہی اپنے بیٹے پر جس طرح سے سیاسی وار شروع کر دیئے تھے اس سے صاف ہوتا ہے کہ ملائم کو آئیوگ کے اس فیصلے کا پہلے سے ہی اندازہ ہو چکا تھا مہرحال اب ملائم سنگھ کیا کریں گے کیا بیٹے کو آشروات دے کر ساتھ میں چناؤ لڑیں گے یا پھر اپنی زد پر یوں ہی اڑے رہیں گے بیٹے کی راہ پر روڑے اٹکائیں گے آپ بھی ہم اس مددے پر اپنی رائے دیجئے آئیے شروع کرتے ہیں مددے کی بات مددے میں تیرا خون اوپر اللہ نیچے دھرتی بیچ میں تیرا جنور اور ہم اس پوری باتچیت کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے بیل سا سکرین میں نظر آ رہے ہیں شریع انردی سنگھ جی جو کی ہمارے انڈیا وائز نیوز چینل کے ایڈیٹر ان چیف ہیں آپ کا سواگت ہے اور بات کرتے ہیں اکھلے شادو کی سماجوادی پارٹی میں پتا پتر آپ کھل کر آمنے سامنے لائی لڑنے کے لیے انردی جی تیار ہو گئے جس طرح سے اور بیٹے کے حق میں چناوی سمبل تو اب جاہی چکا ہے اور ملائیم سے شاید پہلے سے اس بات کا اندیشہ تھا اس لیے وہ جس طرح سے اپنے سیاسی دعاو چلا رہے کی کوشش کر رہے تھے وہ چل نہیں پائے آئیے دیکھتے ہیں اس پورے سیاسی گھٹا کرم کو انڈرد جی اس کے بعد بات کرتے ہیں عام طور پر اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب لڑائی باہر والوں سے ہوتی ہے تو پورا گھر ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرتا ہے لیکن ملائیم کنبے میں ایسا پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ باہر والوں کے ساتھ لڑائی تو ہو رہی ہے لیکن گھر کے لوگ ہی گھر والوں کے ساتھ نہیں آپسی لڑائی کی وجہ سے افائیدہ باہر والے اٹھا رہے ہیں ویدھان سبا چناوی رن میں بھی ایسا پہلی بار ہوگا کہ جب پتا اور پتر ساتھ نہیں ہوں گے ملائیم اور اکھلیش ویدھان سبا کا چناو تو لڑیں گے لیکن ویرودھیوں کو ہرانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ساکھ ثابت کرنے کے لیے ملائیم نے بھی بیٹے اکھلیش کو چاروں خانے چت کرنے کا پورا من بنا لیا ہے شاید اس لیے سوموار کو بیٹے پر اپنا پہلا سیاسی داؤں استعمال کیا سنیے ملائیم نے لکھنوں میں اپنے کارکرتاؤں سے اکھلیش کے بارے میں کیا کیا کہہ ڈالا ملائیم نے ساکھتے ہیں اگر آپ دنے میں کہہ دیں کہ میجیا نہیں آئیں گے نہیں آتے ہیں باہر میں ہم آپ کو سمت آ رہے ہیں اب دیکھیں ٹیپ کر رہے ہیں ٹیپ کرتے ہیں یہ رو یہ صحیح کہ رہے ہیں ٹیپ کریں کہ وہاں بتائیں گے سب ہماری لوگ نہیں کہیں گے نہیں کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا کہ جوزے میڈیا کو نہیں آئی ہے ہم وہاں کہایا کہ ہم میڈیا سے بات کریں گے موسیقی 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 پر کھڑی ہوئی ہے اس کو ایک کرنی کوشش کرنی چاہیے بلکل لیکن میرا سوال ماروتی جی سے بھی یہاں پر ہے کہ ماروتی جی کہاں لگ رہے ہیں بلائیم سنگھ مانتے ہوئے آج بھی ہم جو بات دکھا رہے ہیں وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ اکھلیش مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے جو ایک بڑا ووٹ بینک ہے سماجبادی پارٹی کا ایسا مانا جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اکھلیش میری سنتا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کون بھڑکا رہا ہے میں جانتا ہوں میں نے بلانے کی کوشش کے نہیں آ رہے ہیں یہاں تک کہ ڈی جی پی کو بھی اکھلیش پسند نہیں کرتے اس طرح کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں لگاتار بولتے جا رہے ہیں دیکھیں اب یہ سارے سوال جو ہے نا یہ سب اب بیکار کی باتیں رہ گئی آپ دیکھئے کسی بھی پارٹی میں کہتے ہیں کہ ستہ ایک وقتی کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو پارٹی کا مارک درکشک ہوتا ہے جو پارٹی کو آگے لے کر جاتا ہے آج کا پورا دن بھر کا گھٹنا کرم دیکھے راجنیتی گھٹنا کرم دیکھئے شام ہوتے ہوتے پٹاکشپ کیسے ہوا اب پوری پوری جو ستہ ہے جو نیترد تو ہے ایک وقتی کے پاس ہے وہ ہیں اکھلیش یادو سماجوادی پارٹی کے راشتری ادھیش سی ایم ہے ابھی بھی اس میں سب سے بڑی بات کیا ہوگی کہ پارٹی کو کل نوڈیفیکیشن جاری ہو ایک نوڈیفیکیشن جاری ہو کل سے نامانکن شروع ہو جائیں گے ابھی تک پارٹی میں کسی کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ کس کے نیترد میں جانا ہے بھائی ساری چیزیں ہو رہی ہے پارٹی کے نیترد تو ہی کا نہیں پتا تھا اب یہ ساف ہو گیا اب یہ کم سے کم نیترد کا تو پتا ہے ستہ پارٹی کی ستہ پارٹی کا نیترد تو ایک ہاتھ میں تو ہے یہ پارٹی کے لئے کہیں نہ کہیں بہت ہتکاری ہے اور رہی بات ملائم سنگھ نے جو صبح پارٹی کے کارکرتاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے جو کچھ بھی اکلے شادہوں کے لئے کہا کہ وہ مسلم ویروڈی ہیں وہ جو میرے بتا ہوئے افسروں کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ میری بات نہیں سنتے ہیں وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں دیکھیں یہ ساری باتیں آپ اسے کہہ لیجئے کہ یہ کھیج ہے ایک نیتہ کی کھیج ہے جس نے بہت لمبے جس کا بہت لمبا زفر راجبیت میں بیتا ہے پر ایک بہت مہتپور بات ہے آپ جو سماجوادی پارٹی کے دفتر میں جو نیم پلیٹ ٹنگی ہے جس میں اکلے شادہوں راشتری عدیقش لکھا ہے اس کے اوپر ایک اور نیم پلیٹ لگی ہے وہ ہے ملائم سنگھ یادو جی کی آپ دیکھئے اگر ایک پتر ہے وہ اکلے شادہوں پتر ہے ملائم سنگھ کے جو پتا کے پرتی سممان ہونا چاہیے وہ سممان آج بھی ہے بھلے ملائم سنگھ ساوزینک منچ پہ کھڑے ہوکے کچھ بھی کہہ لے تو سیکھتا ہی فرق نہیں پڑتا مطلب یہ سممان بنا ہوا دیکھ سکتا ہے یا کیا ہوگی سماجوادی پارٹی میں ملائم سنگھ یادو کی بھومی کا اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں ہم آج ساتھ ہمارے مہمان جوڑے رہیں گے لکھنا اسے بھی احمد صدیقی صاحب کو جوڑیں گے سماجوادی پارٹی کے پروکتہ کو ایک چھوٹا صاحب بریک ہم یہاں پر لے رہے ہیں لوٹ رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے مدے کی بات آپ دیکھ رہے ہیں مدے کی بات الیکشن سپیشل اور سیاست کے میدان کے ماہر مانے جانے والے پہلوان ملائم سنگھ اپ چارو خانے چت ملائم کو یہ قراری شقست اپنے بیٹے کے ہاتھوں ملی ہے پچھلے کئی دنوں سے پتہ پتر میں پارٹی پر ادھکار کی جنگ اب ختم ہو گئی ہے اور چناؤ آئیوگ نے اکھلیش کے پکش میں فیصلہ لیتے ہوئے سماجوادی پارٹی کا چناؤ نشان سائیکل اکھلیش کو دے دیا ہے اب اس بار کا ویدان سبا چناؤ اکھلیش یادو کے نترت میں ہونے جا رہا ہے سماجوادی پارٹی میں اور سماجوادی پارٹی کے چناؤ نشان سائیکل پر ہی یہ لڑا چاہے گا کئی دنوں کا انتظار سوموار کی شام کو جا کر ختم ہوا سماجوادی پارٹی میں پتہ پتر کے بیچ سمبل کی لڑائی میں آخر کار جیت اکھلیش یادو کی ہی ہوئی پتہ ملائم سنگھ کی لاکھ کوششوں اور دلیلوں کے بعد بھی انہیں سائیکل چناؤ نشان نہیں مل سکا چناؤ آئیوگ نے تمام دستاویزوں کی پرتال کرنے کے بعد یہ پایا کہ اکھلیش یادو کے ساتھ لڑھ بڑھ پوری پارٹی کھڑی ہے ایسے میں ملائم کا سمبل پر حق جتانا بیمانی ہے چناؤ آئیوگ نے سوموار کی شام کو فیصلہ سنا دیا کہ اب سماجوادی پارٹی اکھلیش کی ہے اور چناؤ نشان سائیکل بھی اکھلیش کے حصے میں ہی آئے گا اکھلیش کے حق میں آئیوگ کا فیصلہ آنے کے بعد ان کے سمرتکوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی وہیں ملائم گھٹ میں مایوسی چھا گئی ہے چناؤ آئیوگ کا کہنا ہے کہ اکھلیش کو پارٹی کے پچاس فیصلی سے زیادہ پدادکاریوں کا سمرتھن ہے چناؤ نشان اکھلیش کے پکش میں جانا اکھلیش گھٹ کے لیے بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے چناؤ آئیوگ نے اکھلیش گھٹ کو ہی اصلی سماجوادی پارٹی مانا ہے پہلے چچا بھتیجے میں لڑائی پھر پتا پتر میں تلکھی دیکھتے ہی دیکھتے اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ سماجوادی پارٹی دو ٹکڑوں میں بٹس ہی گئی تھی لیکن چناؤ آئیوگ کی اس اتحاسک فیصلے کے بعد اب سب کچھ شیشے کی طرح ساف ہو چکا ہے تیسلی سماجوادی پارٹی اکھلیش یادو کی ہی ہے اور اب وہی پارٹی کے سروے سروہ ہوں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ملائم سنگھ آئیوگ کے فیصلے کو مان کر بیٹے کو آشروات دیتے ہیں یا پھر اپنی زد چلانے کے لیے پھر سے بیٹے کی راہ میں روڑا ڈالنے کا کام کرتے ہیں بیورو ریپورٹ انڈیا وائز تو کیا کردار ہوگا کیا بھومکہ ہوگی سماجوادی پارٹی میں اب ملائم سنگھ آئیوگ کی یہی سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ اکھلیش کی ہو چکی ہے سماجوادی پارٹی سیدھے رکھ کرتے ہیں لکھناوں کا ایس وقت ہمارے ساتھ احمد سعید صدیقی صاحب بھی جڑ گئے ہیں جو کی سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ہیں صدیقی صاحب ملائم سنگھ آئیوگ کی کیا بھومکہ ہونے جا رہی ہے سماجوادی پارٹی میں یہ سپسٹ کر دیجئے نیتا جی نے تو اکھلیش جی کو شروع سے ہی آشیرواد دے رکھا ہے یہ تو نشان کی تھوڑا سا اس میں چناؤ آئیوگ میں جا کر کے بات بڑھ گئی ورنہ تو نیتا جی تو شروع سے ہی اپنا آشیرواد آشیرواد کہاں دے رہے ہیں سیدھے کی صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا مسلم ویرودی ہو گیا ہے بات نہیں سنتا ہے ڈی جی بھی صاحب تک کو پسند نہیں کرتا تھا آپ مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں ووٹ مت کرو اکھلیش والی سپا کو یا آپ سپا کو یہ پتا پتر کی بات ہے اس میں کوئی ایسی وشیس بات نہیں ہے اور کیونکہ اکھلیش جی کا اپنا سواب ایسا ہے کہ نہ تو وہ مسلمانوں کے خلاف ان کا کوئی کام ہے نہ ہی انہوں نے پرساسن میں کبھی اتنا دھکن دیا اور نہ ہی انہوں نے کیونکہ وہ تو سرک پر یہ نیتا ہے یوہ نیتا ہے اور انہوں نے اکھلیش جی کا چومو کی وکاس کیا ہے اور وکاس کے نام پر ہی ہماری پارٹی جو نام میں جا رہی ہے اور نشت روپ سے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ سماجبادی پارٹی پونڈ بہومت کے ساتھ اپنی نشت سرکا نہیں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سدھیتنی صاحب ملائم سنگھ یادہو کیا ہے اب سماجبادی پارٹی کے راستری ادھیکش اکھلیش یادہو ہو گئے ہیں ملائم سنگھ یادہو جی کیا ہے نیتا جی کا تو ہمیشہ آشیرباد رہے گا اور وہ ہمارے ماننیے ہیں اور ہمیشہ ہم لوگ سبھی پورے سبھی سر ایک راجنیتک پارٹی میں پد ہوتے ہیں اسی سے قد کا نردھارن ہوتا ہے ملائم سنگھ یادہو کیا ہے اب سماجبادی پارٹی میں جس کا چناؤچن سائیکل ہے اور راستری ادھیکش اکھلیش یادہو ہیں نیتا جی کا قد ویسا ہم لوگوں سے اونچا رہے گا پارٹی سے بھی اونچا رہے گا نیتا جی کے قد پر کتے ہی کوئی پرشنچ نہیں لگ سکتا وہ ہمارے آدرش ہیں انہیں ایک ہی پارٹی ہے انہوں نے ہی پارٹی بنائی اب یہ کہ کچھ مطلب اب جو چناؤ آئیوگ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بلکل پورے طرح سے نشمکچ ہے اور ہم اس کا سمبار کرتے ہیں اور سبھی لوگوں کو ہمیں اس کی بدھائی دیتے ہیں کہ جو ہر سوانجباری پارٹی ٹھیک ہے بہت گولمون جواب صدیقی صاحب کا میں لوٹوں گا صدیقی صاحب آپ کے پاس انیرودی جی مجھے یاد آ رہا ہے پاس سے چھے دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ ملائم سنگھ یادہو نے اپنے سب سے وشوست یا یوں کہیں کہ سب سے بھروسے مند کو اکھلیش یادہو سوپ دیا ہے اور اکھلیش یادہو کے سارے ویرودیوں کو اپنے پاس رکھ لیا ہے ان کی رہ آسان کرنے کے لیے کیا ایسا ہو گیا اور صدیقی صاحب کی باتوں سے آپ کتہ اتفاق رکھیں گے صدیقی صاحب بہت ہی گولمول جواب دے رہے ہیں اب تو ان کو نسچنٹ ہو جانا چاہیے کہ اب تو اکھلیش یادہو کی ہی پارٹی ہے اب ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ملائم سنگھ یادہو کی طرف جائے یہ اکھلیش یادہو کی طرف جائے صدیقی صاحب اب ملائم سنگھ یادہو نیتا جی ہمارے آدرس نہیں ہے کیا کیا آکھلیش جی نے پورے پردیس و وکاس نہیں کیا کیا چاروں طرف جو ہے بھدوا پینسن لے لیجے کچھ بھی لے لیجے اب کیا بات کرنے ہیں ہمارا گولمول جواب جی اس پسٹ جواب ہے ہماری سماجبادی پارٹی نے پورا چوموں کی بھی نیتا جی آدرس ہے تو نیتا جی چناؤ آئیوگ میں دعویٰ کرنے کیوں گئے تھے کہ اصلی سماجبادی پارٹی ان کی اور چناؤ چن سائیکن انہیں دیا جائے جو اب اکھلیش یادہو کو مل چکا ہے ایسا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ اصل میں تھوڑا سا مسرلسلنگ ہو جاتی ہے ہر پروار میں ہوتی ہے کیا آپ بات کر رہے سے اتنی بڑی مسنڈرسٹینڈنگ کی پورے دیش میں دیکھا چناؤ آئیوگ تک ماملہ پہنچ گیا وکیل پہنچ گئے دلیلیں ترک ہوا تمام باتیں ہوئیں لکھا پڑی ہو گئی انرود جی عمران جی میں کلیر کر دیتا ہوں صدقی صاحب بھی کلیر ہو جائیں گے کہ اب سماجبادی پارٹی کی راستی عدد سے اخلیش یادہو ہیں اور ملائم سنگھ یادہو سنرکچت کی بھومکہ میں ہیں مارک درشک ہوں گے سماجبادی پارٹی کے پر یہ بات صدقی صاحب کیوں نہیں کہہ رہے ہیں صدقی صاحب کو ابھی بھی تھوڑا سا ڈر ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ملائم کے قریبی نصابت ہو جائیں یا اخلیش کے قریبی نصابت ہو جائیں نہیں نہیں در کی کوئی بات دیں پتہ نہیں آپ کے ایسی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے سردکچت یعنی ہمارے سرپرست ہیں یعنی ہم سب لوگ کے لیے ان کے لیے کبھی بھی نیتاجی کے لیے ہم لوگوں کے دلوں میں کوئی پریم کم ہوئی صدقی صاحب مارک درشک ہے انہی کے بعد درشن میں ہی تو پارٹی بنی چلی ہے صدقی صاحب ایک پتہ ہم سی بات کریں صدقی صاحب ادیویشن میں ایک پتہ کریٹ کیا گیا تھا جب اکلیش شادو کو راشتری عددیکش بنایا گیا اسی ادیویشن میں ایک پتہ اور کریٹ کیا گیا تھا سمجھ بادی پارٹی میں جس کو مارک درکشک کہا گیا تو پتہ کریٹ تو کیا گیا ہے تو پتہ ان کے پاس ہے اب جب پارٹی پارٹی جب بڑھتی ہے پارٹی جب بڑھتی ہے تو سر اس میں مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب سے ہی اب یہ ہے کہ اب نیدہ جی کا تو اپنا پتہ سروچ رہے ہی اس میں مارک درشک تو ان کو بنایا گیا ہے یا ہم لوگ مارک درشک تو سیوزے انہی کے مارک درشن نہیں تو پارٹی لیکن صدقی صاحب یہ بھی بڑا سوال ہے کہ آپ کی پارٹی کے یہ مارک درشک کہیں ابھی ویدھان سبہ چناؤں میں روڑے تو نہیں اٹکائیں گے پریشان تو ایک بار پھر نہیں کریں گے آپ کی پارٹی کے راستر یا درش کو جبکہ وہ میدان میں اتر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ سنکھیا بل ان کے پاس زیادہ ہے سمرتھر ان کے پاس زیادہ ہے نہیں یوہ اس وقت یوہ مکہ منتری ہے آپ جاتے ہیں کہ پورا چناؤں ہو یا کوئی لڑائی ہو وہ یوہ کے اوپر ہوتی ہے اور یوہ ہمارا پوری طریقے سے تیار ہے اور پورے جوہ 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 خروض کے ساتھ میں سماجبادی پانڈی چناؤں میں جا رہی ہے اکھلے چیزے اس میں لیتوٹمہ اور وہ نشت روح سے ہم لوگ اپنی سرکار بنائیں گے پورے طور سے ہی ہم بتا دینا چاہتے ہیں ٹھیک اور ان کے سارے بیروضیوں کو اپنے پاس رکھ لیا ہے بلکل امران دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ ملائم سنگھ یادو کو جتنا رام گوپال یادو سمجھتے ہوں گے اور جتنا رام گوپال یادو کو ملائم سنگھ یادو سمجھتے ہوں گے سہیت اتنا ایک دوسرے کو کوئی نہیں سمجھتا ہوگا اور اسی لیے ملائم سنگھ یادو نے اپنے سب سے بسوست سپے سالار رام گوپال یادو کے ہاتھوں میں اپنے پتر اکھلے سیادو کا بھوست سوپ دیا اور خود نسچنت ہو گئے اور انہیں جتنے بھی بیروضی تھے اکھلے سیادو کے ان کو اپنے پاس رکھ لیا میں تو یہ کہوں گا کہ ملائم سنگھ یادو نے اس پوری لڑائی میں چاہے اور انچاہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا یعنی یہ تیہ کر دیا کہ کون اکھلے سیادو کے ساتھ نہیں تھے ان کو ملائم سنگھ یادو نے اپنی طرف کر کے ان کو چنہت کر دیا اور ایک طریقے سے جتنے بھی کاٹے تھے یا بھوست میں کاٹے ہو سکتے ہیں ان کو ملائم سنگھ نے دکھا بھی دیا کہ اکھلے سیادو دیکھ لو یہ سب تمہارے لیے آگے چل کر کے کاٹے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے مارتی جی لیکن بڑا سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ملائم سنگھ یادو کو چنہ آئوک کی اگر ہم بات کریں اس فیصلے کی بات کریں کہ چنہ آئوک کی سائیکل اکھلیش کو جا رہا ہے اس کا اندیشہ قریب پریب ہو چکا تھا جس طرح سے وہ رییکٹ کر رہے تھے جس طرح کی بیان دے رہے تھے جس طرح کی وہ کوشش کر رہے تھے جمران دیکھیں یہ ساری چیزیں تو بہت ویسی ہیں کہ بیان دے رہے ہیں کیا بیان آرہے کیا بیان نہیں آرہے چنہ آئوک کا ایک پروسس ہوتا ہے اگر مالی جے پارٹی کے سیمبل پہ دو گھٹ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے تو ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو بھی دے دیا جائے اس کا ایک بہت پروسس ہے جوڈیشل پروسس ہوتا ہے پروسس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ کے جو سانسد ہیں آپ کے جو ویدائک ہیں آپ کے جو پروسس ہیں وہ کس گھٹ کو ان کا زیادہ سمرتن پرابت ہے یہ پہلی بات دوسری بات پھر یہ خود تیہ کرتا ہے کہ اپنا ان کا جوڈیشل پروسس ہوتا ہے وہ دونوں گھٹوں کو بلاتا ہے حلف نامیں ہوتے ہیں وہ اس کے یہ تتھی مانگے جاتے ہیں کہ کس کے ساتھ کون ہے ان کے ہستاکشر چاہیے وہ دونوں گھٹوں کے دورہ پیش کیے گئے تھے اور ادھیویشن جب سماجوادی پارٹی کا ہوا تو وہاں بہت سپس تھا کون کس کے ساتھ تھا جب رام گوپالیا تو ان ہستاکشر والی سوچی لے کر گئے چنو آیوگ میں تو بہت سپس تب ہی ہو گیا تھا کہ سمبل کس کو ملے گا آپ 69 کو یاد کیجئے جب 69 میں کانگریس کا بھی باجن ہوا تھا اندرا گھٹتا ایک دوسرا گھٹتا پارٹی میں بھی باجن ہوا تب کوئی یہ سابیت ہی نہیں کر پایا کہ کس کے پاس کتنے لوگ ہیں دونوں ہی دونوں ہی گھٹوں کو الگ لگ سمبل دے دیا گیا تھا بلکل یہ ہوا اور اسی طرح کی استثیب بنتے رہ گئی ویسے سماجوادی پارٹی میں اور سائیکل کو لے کر جو کی قیاس لگایا جا رہے تھے وہ کم سے کم ہمارے ساتھ صدیقی صاحب جڑ ہوئے ہیں سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ہیں صدیقی صاحب سائیکل تو اب آپ لوگوں کو مل گئی اس کو لے کر بڑا ٹینشن تھا کہ وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے یہ کتنی بڑی اپلپ دیا ہے اکلیش یادو کیلئے ہی سہی دیکھئے سائیکل تو ہمارا بلکل سمجھ دیجئے کہ ایک طریقے کی جان ہے سماجوادی پارٹی کی جی اس لیے میں نے یہ سوال کیا ہمارے سبی لوگوں میں بہت بہت اتصا ہے اور ظاہر ہے کہ سائیکل کو لے کر کہ ہم لوگ جائیں گے چھوناب میں تو اس سے نشید روح سے ہمیں بہت بڑا فائدہ تھا اور رہے گا اور رہی بات اس کی سائیکل کے ساسات جو ہمارے ساتھ یوبا چہرہ ہے پروپیسر رام گمباج جیسا نیتوت ہے نیتا جیسا ہواشیر بات ہے اور ہم سب کارکنٹا نوجوان سب مل کر کے اتنی دمداری سے چھوناب میں اترنے والے ہیں کہ سب لوگ جو بھی برودی ہمارا سب نظار یہ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا کہ وہ ہوگا کہ بھڑوار آگے یہ اور نشان وہ سب سب پر جو ہے آج بھرام لگ گیا ہے پر نشت روح سے ہم جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ جیتیں گے اور اگلی سرکار مانین اکھنے سے لوٹ رہا ہوں صدیقی صاحب آپ کے پاس لوٹ رہا ہوں کیونکہ بہت کچھ ابھی سمیٹنا بھی باقی ہے جو کچھ پھیلا ہے ابھی سماجبادی پارٹی کوئی سمیٹنا باقی اس کے بعد میدان میں جانا ہوگا کیونکہ بہت سارے سوال بھی کیے جائیں گے ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں پر لے رہے ہیں لوٹ رہے ہمارے تینوں مہمار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آپ دیکھتے رہیے مدے کی بات سائیکل پر سلطان اور پارٹی کی بھیتر کی جنگ جیتنے کے بعد اکھلیش سمرتھکوں میں زبردست عصہ ہے پردیش بھر میں جشن بنایا جا رہا ہے کارکرتاؤں کے ذریعے سماجبادی پارٹی کے وارنسی سے کچھ تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں خوب رنگ گلار کھیڑا جا رہا ہے خوب دھول تاشے بج رہے ہیں کارکرتا جھوم رہے ہیں ناچ رہے ہیں ایک بڑی جیت کے طور پر ان کے پکش میں آنا یعنی اصلی سپہ اکھلے شادوں کی بن جانا موسیقی سماجبادی پارٹی کے اتصاہی کار کرتاؤں کے بیچ میں انردی سنگھ جی کے پاس چلتے ہیں ہمارے انڈیا بوائز نیوز چینل کے ایڈیٹر انچیف انردی جی بڑا سوال یہ ہے کہ اپنوں سے جنگ تو جیت گیا اکھلے شادہ اب لڑنا ہے اپنے راجنیتک پرتی دندیوں سے یہاں ہے اصلی پرکشا کیا رننیتی ہوگی سامنے ہیں بڑے دگجیں بی ایس پی ہے بی جے پی ہے اب بلکل امران دیکھیں اگر آج کی ہم بات کریں تو بہوجن سماج پارٹی تیاریوں کے معاملے میں سبھی راجنیتک دلوں سے آگے ہے انہوں نے سارے پرتیاسیوں کی لسٹ فائنل کر دی ان کے پرتیاسی میدان میں ہیں اس کے علاوہ مایواتی سارے پرتیاسیوں کے ساتھ میٹنگ کر چکی ہے اپنے کارکرتاؤں کو انہوں نے بوتھ وائچ کس رڈنیت کے ساتھ جانا ہے وہ بتا دیا ہے تو میں آج یہ جارور میں یہ کہوں گا کہ آج کی اگر بات کریں تو آج بہوجن سماج پارٹی سبھی راجنیتک دلوں سے تیاریوں کے معاملے میں بہت آگے ہے اب بات آتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی آج انہوں نے اپنی لسٹ جاری کی ہے لیکن ابھی بھی بہت دے سارے مددے ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں خاص طور پر جس طریقے سے بات چل رہی تھی کہ راجنیت سنگھ کی بیٹے پنکر سنگھ کو ٹکٹ ملے گا گاڑی آباد سے لیکن اس میں کسی بھی طریقے کا جکر ان کے نام کا نہیں آیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت بڑا مددہ فسا ہوا ہے جبکہ پہلے ہی فیس میں آ پر چناؤ ہونے اور یہ مانا جا رہا تھا کہ پنکر سنگھ کا نام آج کی لسٹ میں بلکل تیہ ہے آپ بات کرتے ہیں سماجوادی پارٹی کی سماجوادی پارٹی پچھلے تین مہینے سے جس طریقے کے دوندوے فسی ہوئی تھی نصیت طور پر میں یہاں پر کہوں گا چاہے سنگھ سنگھ ترانت مگرشتی سے ہو یا تیاریوں کے معاملے میں ہو سماجوادی پارٹی بہت پیچھے چلی گئی ہے اور کہیں نہ کہیں کمجور ثابت ہوئی ہے آپ وہ دن یاد کریے جب اکھلے سیادو کو اپنے رت کے ساتھ میں نکلنا تھا تو وہ جو تیاریاں تھیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ سید وہ لوگ بہت آگے ہیں تیاریوں میں سبھی راجنیت جلوں سے لیکن آج سماجوادی پارٹی بہت پیچھے چلی گئی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اب نجر سب کی اس بات پر ہوگی کیا سماجوادی پارٹی کانگریس کے ساتھ گھڑ بندھن کرے گی آر ایل ڈی کے ساتھ میں گھڑ بندھن کرے گی اب ان کے آگے جانے کی رڈنیت کا سروب کیا ہوگا کیا اکھلے سیادو اکیلے جائیں گے یا کانگریس اور رالوت کے ساتھ میں جائیں گے یہ بہت سے ایسی تصبیریں ہیں جو کی صاف ہونا باقی اب یہ ہونا باقی ہے اور ماروتی جی یہیں سے اکھلے سیادو کی قابلیت کی پرکشہ بھی شروع ہوتی اب ڈی سیزن لینا ہے راشتی عدیقشیں اب جو کریں گے اس کا ایمپیکٹ آگے دکھے گا یہاں سے اکھلے سیادو شروع ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے دیکھئے ایک دو لین کی بات ہے کہ سمیں کم ہے اور چنوتیاں زیادہ ہیں اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بہت سمیں بہت بیٹ گیا ہے تین مہینے جو سمیں لگنا چاہیے تھا چناؤگی تیاریوں میں پرچار پرسار میں وہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں آپس میں ہی لڑتے بڑھتے رہے اور اس کو اس کو پٹکنی دینے میں لگا ہے پتہ پتر کو پتر پتہ کو تو یہ سمیں بیچ چکا چنوتیاں بہت زیادہ ہیں کل پہلے چرن کے دشوچنا جاری ہو جائے گی نامانکن ہونے ہیں اس کے بعد پرچار کا بھی کام ہونا ہے پھر مدان کا بھی دن آ جائے گا سمیں بہت کم ہے اکھلیش کے پاس پر ایک چیز ہے آدمی کا ڈیٹرمنیشن بہت بڑی بات ہوتی ہے وہ اکھلیش میں دیکھتی ہے جو میں نے پہلے تین مہینے کے درمیان دیکھا ان کے اندر جو سٹینڈ لیا وہ سٹینڈ پر قائم رہے تو اس کا مطلب یہ تو کہیں نہ کہ انہوں نے درشانے کی کوشش کی تیاریاں ان کی طرف سے تو پوری ہیں پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے کچھ چیز بلکل مرتی جی یہی سوال میں احمد صدیقی صاحب سے بھی لی رہتا ہوں میں روٹ رہا ہوں آپ کے پاس صدیقی صاحب لکھنا اسے ہمارے سا جڑھیں صدیقی صاحب آپ لوگ کے پاس وقت کم ہے اکھلیش یادہ اکھلیش یادہ تو ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کے بیٹھ تو ٹھیک ہے پبلک کے بیچ کیسے اور اتنے بضبوط دو پرتیدوندی آپ کے سامنے ان کے ساتھ کیسے کیسے کس کس کو اور ساتھ میں آپ لوگ جوڑ رہے ہیں وہ کیسے اتنے کم سمیہ میں ایسا ہے عمران صاحب جی اس میں جو ہے سواجبادی سواجبادی پارٹی بلکل جمیم کی پارٹی ہے اور آپ آپ کا چھن بھن ہو گیا آپ بہت بڑی چھن بھن ہو گیا لیکن آپ ابھی چھن بھن ہیں آپ کیسے جوڑیں گے کوئی چھن بھن نہیں ہوا اکھلیش جی نے ہمارے مانی مکہ منتی جی نے دو دو بار جو ہے کراندیرہ سے نکھالا ہے اور انہیں پوری زمین کی پوری گرمی سب دیکھ کر کے انہیں ایک ایک بات پتا ہے اور آپ یقین جانیے کہ سماجبادی پارٹی کی پوری تیاریاں ہیں اور ان کو سب پتا ہے کہ کہاں کار کرتا کس میں کیا سمیہ کرنے ہیں یہ کہیں اتی آپ میں وشواز تو نہیں ہو جائے گا سدیقی صاحب نہیں نہیں اور کونفیڈنس نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ وہ دشتر روپ سے کیونکہ جمین سے جڑی پارٹی جمین پہ ہی کام ہویا ہے اور کونفیڈنس تو ان کو ہوتا ہے کہ آپ دلی اور بہا بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہیں بتائیے کس پارٹی کے کس نیتہ نے جمین پہ کس نیتہ نے جمین پہ اتنا گھوم کر کے کام کیا ہو یا جمین کے کام کس نیتہ نے کیے آپ بتائیے مجھے چاہ بردہ پیشن ہو چاہ سڑک نالی خرنجا سے لے کر پورا باچ ہوا ہماری پارٹی نے سب کام کیے ہے سب سمجھ جائے گا آپ کی لڑائی ویسے آپ کس سے مانتے صدیقی ساب ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہم سمجھ دیجے ہمارا سنگتھن اتنا مجبوط ہے سیدھی ٹکر آپ کی سمان رہے بی ایس پی سے بی جی پی سے دیکھیں یہ سب آپ سب آپ سب لڑ رہے ہیں بی جی پی میں پورے طور سے ان کے پاس ری تا ہی نہیں ہے گوسروں سے آیت کر رہے ہیں اور ان کا بہن جی کا جو معاملہ ہے ان کے لوگ بھاگ بھاگ کر کے دردر جا رہے ہیں لیکن ابھی سوال بھاگ پارٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بھاگ بھاگ مارتی جی صدیقی صاحب اپنی بات رکھ رہے ہیں آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں گے میرا ایک سوال ہے عمران صدیقی صاحب سے سماج بھاگ 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 صدیقی صاحب بہت دیر شب ریپیٹ کر رہے بار بار بھاگ 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 صدیقی 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 صدیق 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 ہاں تو اچھی بات ہے سمیہ کے ساتھ میں بدل لیا ہائی کمان کہنے لگ گئے اور وہ ہمارے نیتہ ہیں اور آسٹی ادلچہ ہیں ہمارے عیرت جی دیکھیں عمران جس طریقے کے پریشتیاں بن رہی ہیں اور جو سنکیت مل رہے ہیں اس کے مطابق یہ بات تو تیہہ کی سماجواری پارٹی ان چناؤں میں کانگریس اور آر ایل ڈی کے ساتھ گڑ بندھن کے ساتھ جا رہی ہے اور ایسا مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ گڑ بندھن ہوتا ہے تو انسیر طور پر اس کا فائدہ ملے گا بلکل ملے گا میں ایک میٹ کے لیے آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گا سر ہمارے ساتھ اس وقت جوڑ رہے ہیں شام بیہاری جی ہمارے درشک کیونکہ ہم لوگ درشکوں کو بھی جوڑتے ہیں ان کی رائے بھی لیتے ہیں شام بیہار جی 36 گھر سے ہمارے ساتھ شام بیہار جی اکھلیش یادہ کو سائیکل مل گئی ہے اب نئی ڈڑنیتی کے ساتھ ان کو اترنا ہوگا اور بھومی کا ان کے پتا کے اب آپ کیا دیکھتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سامبیہ جی یہاں سے ایک سوال میرا بھی پیدا ہوتا ہے انویل جی کہ ملائم سنگھ یادہ کو آج کا بیان اگر دیکھا جائے کہ اکھلیش مسلم ویرودی ہیں کیا اکھلیش یادہ کو جیسا بقول آپ آپ نے کہا کہ اکھلیش یادہ کو سیف ہاتھوں میں انہوں نے سوپ دیا ہے بہت جانے پہچانے دھاکڑ نیتا ہیں کیا آپ پرو مسلم چھویس سے بھی اب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ملائم سنگھ یادہ اس طرح کی باتیں کر کے اس وقت خاص طور سے دیکھیں امران اگر اکھلیش یادہ اور ملائم سنگھ یادہ کے پورے راجنیتے کیریئر کو دیکھیں ملائم سنگھ یادہ کی جو عمر ہے سمبھوتہ جو میں اگر صحیح ہوں تو ساید 78 سال کے آس پاس کے نیتا جی ہیں اور اکھلیش یادہ کی عمر ہے قریب 44 سال کے آس پاس پورے 78 سال کے اس کیریئر میں نیتا جی با مسکل ساتھ ایٹھ سال مکمتری رہے ہوں گے پورے کارکال کے دوران اور کچھ سمبھوتہ سنٹر میں منسٹر رہے جی اگلیش یادہ کا جو کارکال ہے 44 سال کے عمر میں وہ لگ بھل وقت پورے پاس سال اگر ہم مئی میں جائیں گے 27 مئی میں اور 6 مارچ کو 6 مارچ 2012 میں ریجلٹ آیا تھا تو اگر اس کارکال کو جوڑ لیں گے تو کچھ دنوں بعد ہی وہ 44 سال کی عمر میں پورے پاس سال مکمتری رہے لیں گے یعنی اگر دیکھا جائے تو ملائم سنگھ یادہ کی آدھی عمر میں ملائم سنگھ کے لگ برابر برابر کا کارکال ان کا چیف منسٹر کا ہوگا یعنی دیکھا جائے تو اکھلیش یادہ کے پاس بہت بہت لمبی راجنیت پاری کھیلنے کے لیے پڑی ہوئی ہے اور اکھلیش یادہ بہت لمبی ریس کے گھوڑے ثابت ہوں گے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ ملائم سنگھ یادہ نے اکھلیش یادہ کے لیے سارے راستے ساب کر دیئے ہیں آگے بھوش کی راجنیت میں کسی بھی طریقے کا بندھن اکھلیش یادہ کے ساتھ میں نہ رہ جائے جو بندھن ملائم سنگھ یادہ کے ساتھ میں تھا جی انیس سو بانوے کے بعد سے ملائم سنگھ یادہ کے سامنے سب سے بڑی جو سمسجہ تھی وہ یہ تھی کیوں بجے پی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے جی اس کے بعد جب ان کا مایواتی کے ساتھ میں دوراؤ شروع ہوا گیسٹ ہاؤس کانٹ کے بعد دونوں الگ ہوئے تو مایواتی کے ساتھ میں ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے یعنی راجنیتک طور پر دیکھا جائے تو ملائم سنگھ یادہ کے پاس ایک ساتھی بچتا تھا وہ ہے کانگریس جس سے وہ سمرسن لے سکتے تھے سمرسن دے سکتے تھے لیکن اگر ملائم سنگھ یادہ اکھلیش یادہ کو پرو مسلم اور ان تمام بندھنوں سے باہر نکال دیتے ہیں تو نشط طور پر میں کہوں گا کہ اپنی چھبی سے پوری طریقے سے باہر نکال کر کے انہوں یادہ کو اکھلیش یادہ کو ایک نئی چھوی کی روپ میں اور سوتنطرieben کر دیا عجم خان سے سوتنطر کر دیا شیپال یادہ او سے سوتنطر کر دیا امر سنگھ سے सوتنطر کر دیا اور سب سے بڑی بات انہوں نے سویم سے سو سویم سے بھی سوتنطر دیا اور مہت پہنگ ہے اب جیسا آلو جی کہہ رہے ہیں کس کس چیز سے ان کو الگ کیا کس چیز سے ان کو ستنطرتبان دے دی پر اس میں میرا ایک issue ہے اس میں یہ کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اکلیش نے اس کی شروعات سوہم ہی کی ہے ایسا میرا ماننا ہے آپ جیسے پردیش ادیش کا پت دیکھ لیجئے ایک پچھلی جاتی کے نیتا کو دے دیا تو وہ خود بھی اس شوی سے باہر نکلنے کی کوشش میں لگے ہوئے کہ کیسے مطلب اپنے آپ کو ہر جاتی اور ہر دھرم میں سویکار کریں مطلب ان کی سویکار سویکارتہ بڑے ہر دھرم اور ہر جاتی میں تب ہی ایک نیتا نیتا بنتا ہے اگر وہ جاتی اور دھرم میں فس گیا کہ میں ایک پڑی بھلا جو بیس ووٹ کیا ہے یادو مسلم اگر وہ اسی میں فسے رہے تو دوسری جاتیاں ان کو سویکار کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے بڑا سبار نیتا بنانا ہے تو اور اپنے ہی بنائے جالوں سے ایک طرح سے آزاد کرتے جا رہے ہیں ملائم سنگھ یادو اور خود اکلیش شادوں میں بھی یہ ہے جذبہ ایک درشک بھی میں ساتھ ماروٹی جی جڑ گئے ہیں گریش یادو ہمارے ساتھ ہیں لکھرہوں سے ان کو سن لیتے ہیں پھر اشارہ ہو رہا ہے وقت بھی کم ہے گریش جی سواگت ہے آپ مدے کی بات دیکھ رہے ہیں اپنی بات رکھئے گریش جی سمپر کو ٹوٹا ہے احمد صدقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں چلتے چلتے ایک سوال ان سے آپ ماروٹی جی کو سن رہے ہیں آپ انردی جی کو بھی سن رہے ہیں چھوی اکھلے شادوں نے اپنی بدلی اور ایسا لگتا ہے ملائم سنگھ یادو نے کسی نہ کسی روپ میں ان کی مدد کیے کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے ایسا ایفرہم صاحب میں آپ کو بتا دوں ابھی بات کر رہے تھے ہمارے جو ابھی نئے پردیش ادیش بنے ہیں مہنی نرے ستم جی آپ کو جاتی کی وجہ سے نہیں جاتی جاتا تو ہماری بارڈی کوئی بشتواس کرتی نہیں ہے لیکن سچا یہ ہے کہ نرے ستم جی کا جو اپنا کار چھتر ہے وہ اتنا وائد ہے اور اتنے پاپونر ہیں برکرس میں کہ وہ میں اکثر آپ بھی دیکھ سکتے کبھی کہ وہ ہر جلے کے کار کرتا کو جو جنار لے بل کا ہے اس کو بائی نیم بائی اس کے جانتے ہیں جمین ہی نیتا ہے اور اس کے بعد یہ مدد جو ہے کوئی جاتی سمی کڑ کی وجہ سے نہیں یہ تو ہماری پارٹی میں جو بھی پد یا جو بھی کچھ ملتا ہے وہ صرف اس کے اپنی ایبلیٹی کے حساب سے ملتا ہے اس کی سویکارتہ کتنی ہے سماج کے ادر تو ہمارے نریس عطم جی آپ یقین جا رہے ہیں کہ ہم نے رام صلی اللہ جی کے اندر بھی کام کیا پردیس عطم جی کے جو سواب ان کا تھا وہ وہی سواب جو ہے ہمیں نریس عطم جی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے سویکار کرتا ہوں کو تو اس میں بلکل ہمارے راستیت دک جی کا صحیح نیر رہے ہیں ان کو اعلانی کیلئے چلی تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایک نئے کلیور میں سماج وادی پارٹی نکل رہی ہے چنابی میدان میں پہنچ رہی ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی کامیابی ملتی ہے یہ تو وقت بتائے گا انشاءاللہ آپ کے لفظوں بہت شکریہ صدیقی صاحب لکھنے اسے آپ ہمارے ساتھ جڑے مارتی جی آپ کا بہت بہت شکریہ سٹیڈیو میں آپ ہمارے ساتھ رہے انردی جی آپ کا بہت بہت شکریہ تو مدے کی بات میں الیکشن اسپیکشن میں ہم روز حاصل ہوں گے اور پروفیسر رام گوپال یادوں نے کیا کچھ کہا آئیے وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں چلتے چلتے چناو آئیوگ کو چناو آئیوگ کو کروڑوں لوگوں کی دعائیں بھی ملیں گی بہت ہی صحیح اور نیائے سنگت فیصلہ چناو آئیوگ نے دیا ہے اتر پدیس کی ہی نہیں بلکہ سماج سماجبادی پارٹی کے لوگ جہاں بھی ہیں ان کے نائنٹی فائب پرسنٹ لوگ اکھلیش اور سماجبادی پارٹی کے پکش میں تھے تو اس فیصلے سے ہماری پوری پارٹی کو سہیں اب ہمیں کوئی سندے نہیں ہے کہ ہم دوبارہ ستہ میں آئیں گے اب نیتہ جی کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا جب تک چنا ہو رہے ہیں تا تھا کہ اسپلیٹ ہے اسپلیٹ نہ ہوتا تھا دو گروپ کے ہم سامنے بیٹھے ہوتے ایک طرف ملائم زنگ جی بیٹھے تھے ایک طرف میں بیٹھا تھا وہ ہمارے بکیل تھے ان کے بکیل تھے تو اٹباز پرائمہ فیسی اٹباز ایسپلیٹ ان کیس اپل ایسپلیٹ ویر دیر ایس میزوریٹی دیٹس دریال پارٹی تو جس کے پاس طاقت ہے وہی پارٹی ہے لیکن جنتہ کی طاقت کیسے حاصل کرے گی یہ پارٹی اب یہ وقت بتائے بہت شکریہ ہمارے تمام مہمانوں کا اجازت دیجئے اور آپ دیکھتے رہیے انڈیا وائز موسیقی موسیقی موسیقی